بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کفن پہنانے کا طریقہ سکیں گے یہ بہت آسان ہے اتنا آسان ہے کہ اپنے کپڑے پہننے سے زیادہ آسان ہے اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے اب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کو کفن پہنائے تو اللہ پاک اس کو ایک خیرات ثواب دیں گے یعنی ایک خیرات کا مطلب یہ کہ اہد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا تو بہت زیادہ فضیلتیں ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو کسی کو کفن پہنائے اللہ پاک جنت کا لباس اس کو پہنائیں گے برحال بہت فضیلت کا کام ہے اور یہ بہت آسان ہے مرد میت کے کفن سٹ کے اندر تین کپڑے آپ کو ملیں گے ایک کپڑے کا نام ہے لفافہ بڑی چادر ہوگی صرف اور دوسرا جو کپڑا ہوگا اس کو ازار کہتے ہیں وہ ایک لفافے سے تھوڑی سی چھوٹی چادر ہوگی اور تیسرا کڑتا ہوگا کڑتا بغیر سلا ہوا ہے اس کو ہم دیکھیں گے پہلے اس کو مئیت کو ایک جگہ غصول دیں گے اور دوسری جگہ ایک کفن تیار رکھیں گے تو پہلے ہم لفافہ بچھائیں گے یہ لفافہ دیکھیں آپ یہ سیدھی چادر ہے اس میں کہیں سے کوئی سیلگوی چیز نہیں ہے یہ لمبی چادر ہوگی اس کو ایسے بچھا دیں گے دونوں طرف برابر کر کے رکھیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف چھوٹا ایک طرف بڑا رہنے سے کفن پہنانے میں تکلیف ہو جاتی ہے دوسری بھی چادر ہوگی اس چادر سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی اس کو ایزار کہتے ہیں اس کو اس کے اوپر ایسے بچھائیں گے اس کو بھی برابر کر کے رکھیں گے تھوڑا سوپر ادھر نہیں ادھر کرو اس کو بھی برابر کر کے رکھ رہیں گے تیسرا جو کپڑا ہوگا کرتا ہوگا کرتا دیکھیں آپ کرتا جو ہوگا بغیر کلی کا بغیر آستین کا صرف درمیان سے ایسے پھٹا ہوا ہوگا اگر کوئی کرتے کی جگہ کوئی احرام اپنا کرتے کی جگہ استعمال کرنا چاہ رہے تو ایک کرتے کا کپڑا کفن سٹ میں سے ہٹا دیں اور احرام کے کپڑے کو ایسے ڈبل کر لیں ڈبل کر کے اس کو برابر ایسے چبل کر لیں کر کے ادھر سے پھاڑ دیں اس کو ادھر سے ایسے پھاڑیں اور ادھر سے ایسے پھاڑیں اور ایسے پھاڑ دیں تو ایسے ہو جائے گا اس کے بعد احرام کے کپڑے کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ کرتا ہے یہ کرتے کو ایسے بچھائیں گے بچھانے کے بعد یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ایسے لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے یہ لپیٹ کے پہلے تیار رکھیں گے اس کو اور اس کفن کو اود یا لوبان کی دھونی دیں گے آپ جس تختے پہ میت کو نہلانا ہے وہاں دھونی دینے کے بعد وہ دھواں اس کے نیچے رکھ دیں تاکہ یہ کفن خوشبودار ہو جائے اور یہ سنت بھی ہے اس کے بعد ہم میت کو یہاں پر رکھیں گے اس کے اوپر یہ کپڑا اس کے اوپر اڑاوا رہے گا ایسا نہلانے کے بعد ایک کپڑا ستر کے اوپر ایسا اڑاوا رہے گا اب یہ یہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو کرتہ پہنائیں گے کرتہ ایسا پہنانے کے بعد یہ کپڑا یہاں سے کھیس لیں گے اور اس کرتے کو ایسے کر دیں گے دوڑوں طرف سے ایسے اندر کر دیں گے تاکہ ستر وغنا نظر نہیں آئے اب اس کے بعد یہ میت کا سیدھا حصہ ہے یعنی رائٹ اور یہ لیفٹ ہے تو لیفٹ سے رائٹ بائیں سے دائیں جانب جو کپڑا ازار کا ہے وہ ایسا لپیٹیں گے اس کے بعد دائیں جانب سے بائیں جانب اس کے بعد پھر نیچے کا جو لفافہ ہے یہ کپڑا بھی ایسے ہی بائیں سے دائیں جانب ایسے اچھے اور اسی طرح دائیں جانب سے یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف ایسا لپیٹ دیں گے یہ لپیٹنے کے بعد اس کے اندر کفن سیٹ میں آپ کو دوری ملے گی تین دوریاں ملے گی ایک دوری سر کے پاس باندیں گے اور ایک دوری پیر کے پاس باندیں گے اور ایک دوری یہ بیچ میں ایسے باندیں گے دوریاں اس وجہ سے باندیں گے تاکہ کفن درمیان میں لے جاتے وقت کھلے نہیں یہ دوری باننے کا مقصد یہ اس لئے اس دوریوں کو خبر میں رکھنے کے بعد اس کو کھول دیں گے اب یہ کفن کے اوپر کوئی چیز لگانا نہیں ہے اتر نہیں لگانا ہے اور کفن کے اندر اہد نامہ وغیرہ نہیں رکھنا ہے کسی پیر وغیرہ کا شجرہ نہیں رکھنا ہے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے یہ کفن پہنانے کا مکمل طریقہ یہ ہو گیا بلکل آسان ہے ہر کوئی پہنا سکتا ہے پہنانا چاہیے ضرورت پڑھنے پر اللہ پاک اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم کو یہ طریقہ سمجھا دیں اور وقت پڑھنے پر آگے بڑھکے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی